بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والیکم پیارے دوستوں آج کا واقعہ آپ کے لئے بہت ہی خاص اور بہت دلچسپ رہنے والا ہے دوستو اللہ ایک ہے اور وہ سب سے سرو شکتی مان ہے اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر دکھ پریشانی سے نکال لیتا ہے پیارے دوستوں آپ سبھی کے لئے ایک لڑکی کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعے لے کر آئی ہوں ایک مسلمان لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی اور ایسے وقت میں ایک ڈاکو کی نظر اس مسلمان لڑکی کے اوپر پڑی تو ایسے وقت میں کون سا عجیب و غریب واقعے دیکھنے کو ملا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے بھی رونگ ٹیک کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس واقعے کو سننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو اگر کسی سے گناہ ہو جائے یا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے کیونکہ اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کر لیتا ہے لیکن گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی کوئی اکڑے اور شرمندہ نہ ہو تو اس کے لئے بڑا آجاب ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا کہ کس طرح اللہ گناہوں کے لئے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور کس طرح نافرمانی کرنے والوں کو آجاب دیتے ہیں آپ سبھی کو بتا دوں کی بتایا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی جو کی مسلمان تھی وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور اسی گاؤں کے قریب ایک ڈاکو رہا کرتا تھا اور جو گریب لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا اور اگر گاؤں کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی اس کو نظر آتی تو اس لڑکی کو اٹھا لیا کرتا تھا اکثر گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر چھپا کر رکھتے تھے لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ کسی سے ڈرہ نہیں کرتی تھی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جات کے اوپر مکمل یقین تھا اسے اور یہ لڑکی یہ بات کہتی تھی کہ میری حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے مجھے گھر کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ بڑی شان والا ہے اور سب سے بڑا اللہ ہی ہے وہ میری مدد کرے گا آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ لڑکی تھی تالاب میں نہانے کے لئے گئی تھی اور ایسے وقت میں جب ڈاکو کا گزر ہوا تو اسی تالاب سے ہوا اور ایسے وقت میں جب وہ لڑکو کی نظر لڑکی پر پڑی تو وہ اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا اس جیسی لڑکی کو آج تک ڈاکو نے نہیں دیکھا تھا اور لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ڈاکو کے دل کے اندر محبت جاگ اٹھی اور اب ڈاکو کسی بھی حالت میں لڑکی کو پانا چاہتا تھا آپ کو بتا دوں کہ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ فوراں ہی ایک خط لکھو خط لکھنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کے پاس اسے بھیج دیا گیا اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ وہ خط لے کر ڈاکو کے جس ساتھی تھے وہ فوراں اس لڑکی کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر لڑکی کے پتا کو وہ خط دیا دوستو آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی لڑکی کے باپ نے وہ خط پڑھا تو اسی وقت اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی یعنی خط کے اندر یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تمہاری بیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے میں تمہاری بیٹی کا دیوانہ ہو چکا ہوں اسی لئے تم آج رات اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا یعنی تمہاری بیٹی کے ساتھ گناہ کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم چھوڑ کر نہیں گئے تو ایسے وقت میں تمہارے کھاندان والوں کو کت لکھر دوں گا پیارے دوستو باپ نے جب ایسی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ اب میں کروں تو کیا کروں میرے پیارے دوستو اب میں آپ سب ہی کو بتا دوں کہ ایسے وقت میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے گاؤں میں ایک سردار ہے یہ ہمیشہ سے ہم لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے یونہ اس بار جا کر اس سے مدد مانگی جائے تو آپ سب ہی کو بتا دوں کہ وہ فوراں ہی یعنی کہ جو اس لڑکی کا باپ تھا اس گاؤں کے سردار کے پاس جا کر اس نے اپنی بات رکھی ایسے وقت میں جو گاؤں کا سردار تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں اس معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ڈاکو ہے اور بڑا ہی خطرناک ہے اور اگر میں تمہاری ایسے وقت میں مدد کروں گا تو وہ میرے خاندان والوں کو قتل کر دے گا اور میری بھی ایک نوجوان بیٹی ہے اگر اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو یقیناً وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا اسی لئے میں ہرگز تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دو تو دوستو ایسے وقت میں جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو باپ نے سارا واقعوں سے بتایا کہ آج تمہیں دریاء میں نہاتے ہوئے اسے ڈاکو نے دیکھ لیا تھا اور وہ تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے اور اس نے بات کہی کہ اگر میں یہاں سے گھر چھوڑ کر نہیں گیا تو ایسے وقت میں وہ ہمارے تمام خاندان والوں کو قتل کر دے گا دوستو یہ بات سننے کے بعد جو وہ لڑکی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اب باجان کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کے بلکل ضرورت نہیں ہے اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور اب تک اس نے ہی مجھے بچا کر رکھا ہے تو آگے بھی وہ ایسے ہی مجھے بچا کر رکھے گا آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر آج کے لیے چلے جائیے یقینا جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے دوستو باپ نے جب اپنی بیٹی کی باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھرو سے چھوڑ کر چلا گیا اور گھر سے باہر نکل آیا آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں وہ ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مزید کے تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آنے لگی جس کا تجرمہ یہ تھا کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں بڑا قریم ہوں میں ہی رحیم ہوں میں ہوں بڑا ماف کرنے والا دوستو قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد وہ جو ڈاکو تھا وہ کانپنے لگا اور وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا لڑکی کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تو جو آج گناہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن تو کسی وجہ سے رک گیا ہے تو دوستو یہ بات سننے کے بعد وہ ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے یعنی میں اتنا بڑا گنے گار ہوں کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا اللہ تو ماف کرنے والا ہے میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا کسی کا حق نہیں ماروں گا کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا دوستو یہ بات کہتا ہوا وہ فوراں ہی اس گھر سے باہر آ گیا ڈاکو کے ساتھیوں نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس طرح ڈر رہے ہیں تو اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک وطالعہ کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے اور آج کے بعد میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا اور آج کے بعد کبھی کسی گریب کا حق نہیں ماروں گا دوستو اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک وطالعہ مجھے کیوں معاف کرے گا میں نے تو گریبوں کا حق لوٹا ہے تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تیزاردی کا خیال آیا یہودی تیزاردی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب کیوں آئے ہو سب کچھ تو لوٹ کر لے جا چکے ہو اب کیا مجھے بھی لوٹ کر لے جاؤ گے تو اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا کہ ہرگز نہیں اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں جو تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ سب کو معاف کرنے والا ہے میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اس پر شرمندہ ہوں اسی لیے تمام سامان لوٹانے کے لیے آیا ہوں دوستو جو یہ یہودی تھا وہ فوراں ہی یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہیں تب ہی معاف کروں گا جس وقت تم میری ایک بات مانو گے تو ڈاکو کہنے لگا کہ ہاں ہاں مجھے بتاؤ کہ وہ کونسی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو دوستو اس کے بعد اس یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو سونے کی اشرفیاں رکھی ہیں وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراں ہی اس ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری کے پاس جا کر وہ سونے کی جو اشرفیاں تھی ان کو لے کر آ گیا اور دوستو جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں یہ بات سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ بھلا ایسی کیا بات ہو گئی تم تو یہودی ہو اور تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو ایسی کیا بات ہو گئی مجھے بھی بتاؤ دوستو ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا کہ دراصل آخری نبی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص پہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور اس وقت وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھو لے تو وہ بھی سونے کی بن جاتی ہے دراصل جس ٹوکری کے اندر تمہیں سونے کی اشرفیاں لانے کو میں نے کہا تھا اس ٹوکری کے اندر اور ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی دراصل اس کے اندر تو سانپ رکھا ہوا تھا اور میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ جو سانپ ہے وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی تو ایسے وقت میں وہ سانپ تمہیں ڈس لے گا لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلکل صحیح ثابت ہوئی یعنی کہ تم یقین کے ساتھ اس ٹوکری کو اٹھانے کے لئے گئے تھے اور اب اس کے اندر اشرفیاں ہیں اور اللہ تبارک وطالہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اسی لئے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو دوستوں اس طریقے سے ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا دوستوں جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لیتا ہے اور اسی طریقے سے اسے معاف بھی کر دیتا ہے دوستوں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے ہر وقت استگفر کرتا رہے اور نماز کی پابندگی کرتا رہے جو شخص نماز نہیں پڑتا تو ایسے شخص کی زندگی میں بہت مسئلے بہت پریشانیاں آ جاتی ہیں اور جو نمازی ہوتا ہے اور نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ تکور سے پاک ہوتا ہے وہ حسد جلن سے پاک ہوتا ہے وہ کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں رکھتا وہ صرف اللہ کی جات پر بھروسہ رکھتا ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ